اعوذ باللہ من السیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محضرم المقام بنابی خالق صاحب میری بینوں اور بھائیوں سلام و رحمت قرآن کریم میں بیان کردہ پسکا آدم کسی ایک فرد یا جوڑے کی داستان نہیں وہ در حقیقت نوے انسان کی سمتائی ہوئی تاریخ ہے جسے نہایت جاذب و دلکش تمثیل کے پیرایا میں وسیرت افروض و حقیقت پشاہ انباز سے بیان کیا گیا ہے اس تمثیل میں آدم اور اس کی رفیقہ انسان یعنی مرد اور عورت کے نمائندے ہیں ملائکہ فطرت کی قوتیں ہیں جنہیں متصر کر لینے کی صلاحیت انسان کو وضیعت کر دی گئی ہے اور ابلیس اس کی مفاد پرستی کے دیباس جذبات ہیں جو خود اس کے خلاف اتھ کھڑے ہوتے ہیں شیطان اور ابلیس ایک ہی سکتہ کے دو رخ ہیں شیطان انسانی جذبات کی شولہ مذاجی کا مذہر ہے کہ اس لفظ کے بنیادی معنی یہی ہیں اور ابلیس پخ اکدگی اور مایوسی کا ترجمان ہے جو ہر اشتعال کا رد عمل ہوتا ہے ابلیس کے بنیادی معنی مایوسی کے ہیں منظر اس ناستان کا وہ دور ہے جس میں پہلے پہل انسانی آبادی کی نمود ہوئی تھی اس دور میں تمانے زیست کی عام فراوانی تھی اور تمان انسان جتنے کچھ بھی رو تھے ایک برادری کی حسیت سے رہتے تھے وَمَا كَانَ النَّاكُ إِلَّا اُمَّتَمْ وَاحِنَا دستان ان میں کوئی تفریق اور تخصیم نہیں تھی کوئی باہنی مخاصمت اور مناظرات نہیں تھی کسی قسم کے جھگڑے اور قضیے نہیں تھی اس لیے کہ وہ لوگ ابھی میری اور تیری کی تمہین کی تمہین سے ناعشنات وہ ایک ایسی جنت میں کی زندگی تھی جس میں کیسیت یہ تھی کہ وَقَلَا مِنْهَا رَغَدًا حیثَسِيْتُمَا جس کا جہاں سے جیتا تیت بھر کر کھا لیتا اس وقت عرض یعنی ذریعہ تعدابار کی حیثیت مطاع کی تھی یعنی استعمال کی شہ جس سے ہر ضرورت مند پائدہ اٹھا سکے لیکن وہ کسی کی ملکیت میں نہ ہو وہ خوال اس قائلین تھی یعنی تمام ضرورت مندوں کے لیے یکسہ طور پر کھلی وَمَا تَعْنَا عَتَاؤُ رَدْدِكَ مَحْلِلَةِ اس وقت خدا کی بے مزدن معاوضہ عطا کردہ بخشائشوں پر نہ بند باندے گئے تھے نہ بھاٹک کھڑے کیے گئے تھے نتیجہ اس کا یہ تھا کہ اس میں ہر انسان کے اس کا اتمنان حاصل تھا کہ اِنَّا لَكَ أَنَّا تَجُوَ فِيهَا وَلَا تَعْرَا وَأَنَّكَ لَا تَسْمَهُ فِيهَا وَلَا تَغْرَا اسے نہ بھوک کا خوف تکا شکتا تھا نہ فیاس کا نہ لباس کے متعلق کسی کسی کی پریشانی ہو سکتی تھی نہ ستونت کے متعلق اس زندگی میں انسان سے کہہ دیئے تھا کہ تم سب ایک خاندان کے اثراج ہو اس لیے تم ایک برادری بن کر رہنا وَلَا تَقْرَلَا حَاذِهِ الشَّجْرَتَ آپ اس میں مشاجرت اختیار نہ کر لینا مشاجرت کے معنی ہے ان چیزوں کا پھٹ کر الگ الگ ہو جانا جو اصل کے اعتبار سے شجر کی طرح ایک ہوں آدم اس بکون اتمنان اور اس وحدت اشتراز کی زندگی بطر کر رہا تھا کہ فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّجْرَتَ اُس کے دل میں ان فرابی مفاد پرستی کے سرکت جذبات میں انگڑائی لی اور اس کے کان میں یہ افسوں پھوکا کہ تجھے دوسروں کی کیا پڑی ہے تو اپنی اور اپنی اولاد کی پرورش کی شکر کر اس وَسْوَسَ اِسْتَانِ اور افسونِ اِبْلِیسی کا نتیجہ یہ تھا کہ آدم کی وہ وحدت اور برادرانہ اشتراز کی زندگی ختم ہو گئی اور اس کی جذہ بَعْدَكُمْ لِبَعْدِنْ عَدُونَ کی قیفیت پردہ ہو گئی ہے یعنی باہمی عداظت اور معاندت کی قیفیت عدون کا لف بنیادی طور پر الْعِدَا اس لکڑی کو کہتے ہیں جو کسی لکڑی کو کھاڑ کر اتنے بطور زرز کے دے دی جاتی ہے کہ وہ دو لکڑیاں آپس میں مل نہ سکیں کسی قیفیت سے قرآن نے کہا ہے کہ اس کے بعد انسانی درابری کی قیفیت یہ ہو گئی کہ بھائی اور بھائی کے اندر ذاتی مفاق پرستی کی زجد حائل ہو سکی اس عامر ادا کے پہلے یہ برادری خاندانوں میں تقسیم کی اور ایک خاندان دوسرے خاندان کا رکیب وہ حریف بن گیا جب ان فرادی طور پر خاندانوں نے اپنے مفادات کو غیر محفوظ پایا تو چند خاندانوں نے مل کر قبیلہ کی شکل اختیار کر لی اب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے مدد مقابل کھڑا ہو گیا خود نفذ قبیلہ سے مانے ایک دوسرے کے مدد مقابل کے ہیں اس طرح انسان اس قدیم زندگی کو چھوڑ کر جسے اثر حاضر زمانہ قبلہ تمدن سے تحبیر کرتا ہے خیر سے دور تازیب و تمدن میں داخل ہوا جو جو یہ اس تازیبی دور میں آگے بڑھتا گیا اس کی یہ دروہ بندیاں حضرت اختیار کرتی گئیں آنکہ اس تقسیم میں قبائل کی جگہ اقوام یعنی نیشن کی چکل اختیار کر لی اسے انسان کی تمدنی زندگی کی نیراز قرار دیا جاتا ہے اس تمثیل میں سپرد کی قوتوں یعنی ملائکہ نے جب انسان کے انفرادی مفاد پرستی کے جذبہ اور اس کے پیدا شدہ نیری اور تیری کی تخریخ پر نگاہ ڈالی تو کہا تھا کہ اس کے حیولہ میں یہ دبی ہوئی شنگاریاں اس حقیقت کی غمات ہیں کہ جسدہ فیہا ویسکت دماغ یہ ذنین میں فتاد بردہ کرے گا اور خوندہ آئے گا چنانچہ اس اولی دور کے بعد انسانیت کی ساری تاریخ وجل چند لمحات کے خوریزیوں اور فتاد انگیزیوں کا عبرت ناک ورفتہ اور جگر خراش بافقان ہے جس میں ایک فرد دوسرے فرد کے ایک خاندان دوسرے خاندان کے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اور ایک قوم دوسری قوم کے سامنے خنجر بدست اور اس کے ساتھ ہی کفن و بوش کھڑی ہے اور یہ قد کہا ہے کے لیے ان تکون امتن ہیا اربع من امتن تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے زیادہ فل بناہت ایکسپلوٹیشن کر سکے اور اس طرح اس پر بالا دفت ہو جائے قوموں کی اس باہمی متابقت سے انسانیت کس جہنم سے گزر رہی ہے اس کے متعلق میں ذرا آگے چل کر عرض کروں گا پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مفاد طرح سیاں کبری کیسے زمین ذریعہ پیداوار ہے لیکن زمین کی کیسیت یہ ہے وَإِن مِّن شَائِن إِلَّا إِلَّا نَا خَضَائِنَهُ وَمَا نَنَزِّلِهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ اس میں رزق کے خزانے مدخون ہیں لیکن وہ خزانے ایک خاص اندازے اور سمانے کے مطابق ہی داہر آتے ہیں مالفاغ دیگر زمین سے رزق حاصل کرنے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے اور یہ رزق اس محنت کے تناسب سے حاصل ہوتا ہے جتنی زیادہ محنت اتنا ہی زیادہ حصول رزق ظاہر ہے کہ جب انسان کی مشترکہ مقاد کی زندگی کی جگہ انفرادی مقاد اندوگی میں لی تھی تو اس میں سب سے زیادہ خوشحال اسے ہونا چاہیے تھا جو سب سے زیادہ محنت کرے لیکن تبلیس یعنی انسان کی اقل فریدکار نے جو اس کے جذبات کی تفتیم کے لیے اسباب و ذرائع تجویز کرتی اور اس کے ہر اقمان کے لیے وجوہ جواز یعنی جسٹیفیکیٹری ریزنز کراشتی ہے اس کے کام میں پھر اکھو کھوکا اور اس کے کہا کہ میں تمہیں ایسی تدبیر بتاتی ہوں جس کے محنت دوسرے کہیں اور تم آرام سے بیٹھے سامان عزیز سمیٹھتے جاؤ اس کے لیے اس نے ذرائع رزقہ ملکیت کا تفور دیا اس تفور سے حوض پرست انسان کی خوشی کے باتیں چل گئی اس نے مختلف حیلہ جونیوں اور فرید انگیزیوں سے زمین پر لکیریں کھائشیں اور ایک حصہ زمین کو اپنی ملکیت قرار دے کر دوسرے کو اس سے محروم کر دیا جب ان محرومیوں کے ذریعے جب ان محرومیوں کی ذریعہ رزق کا ترسائی نہ رہی تو وہ مجبور ہو گئے کہ وہ مالکانِ ارازی کی مرضی کے مطابق محنت کریں اور ان کی دی ہوئی روتی کھائیں اس سے دنیا میں بیگار یعنی غلامی کی لانت کی بنیاد پڑی اگر ایسا ہوتا عزیزانِ من کہ یہ محنت کا غلام جس طرف کھاتے اس سے کم یا اتنا ہی قیدہ کرتے تو یہ نظام زندہ نہ رہ سکتا لیکن جتنا انہیں دیا جاتا تھا وہ اس سے زیادہ کما کر دیتے تھے اس سے اس نظام کو اس سے کام حاصل ہوا حقیقت یہ ہے کہ وہ دن نو انسان کی تاریخ میں سب سے زیادہ منحوس تھا جب ایک مجبور نے اپنے مالک کو اس سے زیادہ کما کر دیا جتنا وہ کھاتا تھا اس قبلیسی نظام کو استواری نصیب ہوں جس نے محنت پیری کرتا ہے اور اس کا محاصل کوئی اور دے جاتا ہے نو انسان کی خاندانوں قبیلوں اور قوموں کی تقسیم تمہاردنی اور سیاسی نائیتی تھی لیکن اگر آپ بنظر کا عمد دیکھیں تو یہ حقیقت نمائے پر پرسام میں آجائے گی کہ بنیادی طور پر انسان دو ہی تقسیم میں تقسیم ہوا ہے ایک تقسیم کا محنت کرنے والا اور دوسرا ان کی محنت کی کمائی پر پر آتائش زندگی بخر کرنے والا اس تقسیم کو قرآن مترسین کہہ کر پکارتا اور نو انسان کا بدترین دشمن قرار دیتا ہے آپ تاریخ انسانیت پر نگاہ ڈالیے اسلوب و انداز مختلف ہوں گے اسباب و ضرائع متبائن ہوں گے نکاز اور پیتر بھی متنگو ہوں گے لیکن نو انسان اصولی اور بنیادی طور پر انہیں دو گروہوں میں منقسم دکھائی دے گی ایک گروہ محنت کشوں کا دوسرا گروہ ان کی محنت کے محطل تو غفظ کرنے والوں کا اس نظام معیشت و تمدن کی روح سے اصول یہ کہا پایا حقا اسے اصول کہا جائے تو اسے محنت کش تو صرف کتنا لیا جائے جس سے وہ محنت کر کے کما دینے کے قابل رہے اس سے زائد اس کے پاس کچھ پہنچنے نہ پائے اور غاقبین کے پاس ان کی ضروریات سے فازل دولت سرپلس میں جمع ہوتی رہے یہ فازلہ دولت تمام فسادات کی جل ہے کسی سے یہ تب کا اقتدار حاصل کرتا ہے اور اس اقتدار کی روح سے محنت کشوں کو ان کی اس سطح پر رکھنے پر مجموع کیے رہتا ہے آپ دیکھیں گے کہ تاریخ انسانیت میں زمان اقتدار کبھی محنت کشوں کے ہاتھ میں نہیں آنے پائی یہ ہمیشہ ذاتبین کے قبضے میں رہی ہے اس زمانے میں جسے اثر حاضر یہ حالت اور بردریت کا دور کہتا ہے یہ اقتدار حالت تبیہی قوت فیزیکل سپورٹ کے مل بیٹے پر قائم رکھا جاتا تھا دور تازیب میں اس قوت کو قانون کہہ کر پکارا جاتا ہے اس نکتہ کے سمینے کے لیے کسی افلاتین کی عقل کی ضرورت نہیں کہ جو قانون راتدین محنت کا وضاء اور نسنافذ کردہ ہوگا وہ کس سے نفات کا تحفظ کرے گا یہ قانون پیروں حضاثوں رہزنوں کے مجرم قرار دے گا تاکہ ان غاصبین کی دولت محفوظ رہے مزدور کے پاس ہوتا ہی کہ ہم جسے تکرہ کر لے جائے گا لیکن یہ قانون ان لوگوں کو کبھی مجرم قرار نہیں دے گا جو دوسروں کی کمائی کو جن بات ڈوٹ سے رہتے ہیں حتیٰ کہ ستم غریفی ملاہیا ہو کہ اگر ان بڑے چہروں اور داتیوں میں سے کبھی بدقسمتی سے کئی پانون کی گریفت میں آ جائے مثلا ایک ضریب اور ایک امیر دونوں ایک قسم کے جرم کے مرتفع ہیں عدالت دونوں کو مجرم قرار دے دونوں کو یقصہ سجا دے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ غاصل یہ دالت کا مالک بڑا چور جن خانے میں پہنچ پر ایک کلاس میں ہر قسم بھی اتائش کا مستحق قرار دیا جائے گا اور یہ چھتے چور وہاں بھی جا کر چکتی بیٹھنے پر مجموع کر دیا جائے گا یہ بڑے چوروں کا تدکہ جرائم کے انصداد کے لیے تدابیر اختیار کرے گا لیکن جرائم کے محرکات اور اسباب علم کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کرے گا اس لیے کہ یہ محرکات اور اسباب تو خود اس قامل ساتھ سرمایہ دار تدب پیدا کردہ ہوتے ہیں اس نکتہ کی وضاحت اسلامی تاریخ کے اس واقعے سے ہو سکتے گی کہ ایک سخت ملازموں نے کسی کے کھیپ سے غلہ چرا کر کھایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں صدا دینے کے بجائے ان کے آتے تو صدا دی کیونکہ وہ انہیں کھیپ بھر کر کھانے کے لیے نہیں دیتا تھا حضرت عمر کا یہ خیصلہ ان کے ذاتی حاجہ نتیجہ نہیں تھا یہ نظیم تھا قرآن کے اس حصول پر کہ اس قرآنی حالت میں گھوک نتانے کی حد تک حرام کھانے کی بھی اجازت ہے یہ تھا محروقات جرائن کے انصداد کی طرف موسر اقبام مفتقل احتیاط پہہم احتاج سے عدم تحفظ ہیلنگز آف ان سیکیورٹی حضاتی تفاوت کے پیدا کردہ انتیازات سے معاشرہ کے خلاف جذبات انتقام و نفرت قدم قدم پر مجروح ہونے والی انسانی خوبی کا تخلیق کردہ احساس کم تری اپنی مرضی اور اختیار کے بغیر غریبوں کے گھر میں جنم لینے کے گناہ بلکہ یوں سمجھئے کہ دنیا میں آ جانے کے جرم کی پیداس میں عمر بھر سزا بھگتنے کے احفاظ سے نظام عدل انصاف کے خلاف جذبات بغاوت احترامی آدمیت کی تمام راہیں بند ہو جانے سے خود زندگی سے ریزاری یہ اور اسی قسم کے اور اتباب ہیں جو جرائن کے محرکات بنتے ہیں دوسروں کی محنت کو غصب کرنے والے تب کا ان محرکات کو روکنے کی تبدیر کس طرح کرے گا اور کیوں کرے گا ایسا کرنے کے لیے انہیں سر سے پہلے اس نظام کو ختم کرنا ہوگا جس میں محنت کوئی کرتا ہے اور اس کا حاصل کوئی اور لے جاتا ہے ایسا کرنے کے لیے انہیں خود اپنے دانے بلند سے نیچے اتر کر ستے ہیں آدمیت پر آنا پڑے گا اس کے لیے انہیں خود کما کر کھانا پڑے گا اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی کمائی میں سے انہیں بھی بینا پڑے گا جو کسی وجہ سے کمانے کے قابل نہ رہیں یہ لوگ ایسا کیوں پہ رہیں گے ان کی تو انتہائی کوشش یہی رہے گی کہ اس نظام کی گرہیں مضبور سے مضبور سار ہوتی چلی جائیں جس میں محمد سخت کو سر اٹھا کر چلنے کی جرتی نہ پڑے لہذا ان لوگوں کے وضع کردہ قانون کی روح سے وحدت و مصابعت انسانیت کیسے پیدا ہو سکے گی اور اس قسم کے قانون کے مطابق خیصلوں کو نیزان انسانیت میں عدل کیسے قرار دیا جا سکے گا لیکن عزیز آن امان ظاہر ہے کہ خالی دھاندلی اور دھاؤس سے اپنے ہی جیسے انسانوں کو اور انسانوں کے اس قدر گروہ کثیر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی گریس میں نہیں رکھا جا سکتا اس کے لیے کچھ اور حربوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پہلے دانشوروں کا گروہ آگے بڑھتا ہے یہ دانشور انورٹیڈ کومیز میں میں نے رکھتا ہے اور عقلی دلائل سے ان زیر دستوں کو مطمئن کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کے لیے وہی مقام مناسب اور این مطابق سکرت ہے جس پر انہیں رکھا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ ارسکو کے ستر غلام تھے اور وہ غلامی کے جواب میں جواز میں ستر دلیلیں دیا کرتا تھا وہ کہا کرتا تھا کہ تیڑے پاؤں کے لیے تیڑا جوتا ہی مناسب ہوتا ہے اگر آپ اسے سیدھا جوتا پہنا دیں گے تو اس سے وہ دو قدم بھی نہیں چل سکے گا یہ کیا ہے اپنے پریدکار کی ہیلہ تراکیاں جس سے وہ نہ بیت غلط مثال یا تصویح سے پیدا کردہ تصور کے زندگی کی مفتقی قدر گلا کر دکھا دیتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان پیدائشی طور پر مختلف صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں اس لیے معاشرہ میں ان کا مقام ان کی صلاحیتوں کے مطابق متعید ہونا چاہیے اگر کام صلاحیت والے تو انجھا مقام دے دیا گیا تو وہ تیڑے پاؤں کو سیدھا جوتا پہنا دینے کی مرادت ہوگا یعنی ان غاصدین کا معاشرہ سہلے ایسا انتظام کرتا ہے جس سے زیر دست قبطہ کی صلاحیتیں عمر میں ہی نہ پائیں اور اس کے بعد اس اختلاف صلاحیت کو طبقاتی تقسیم کے لیے بقاورِ دلیل پہ سر دیتا ہے علم و حکمت کے ان اجارہ داروں سے کوئی پوچھے کہ اگر پیدائشی صلاحیتیں عمر بھر اپنی سطح تر جامد رہتی ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تو بلال حبشی سہید رومی زید اور ان کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہم اور ان جیسے صدحہ اور غلام مزدور محنت کش جنہیں زمانے کس زمانے کے معاشرہ نے ہر قسم کی صلاحیتوں سے آری اور غریب تری مخلوق قرار دے رکھا تھا چاندینوں کی تعلیم اور تربیت سے کس طرح انسانی صلاحیتوں کے بلان تری مظہر بن گئے تھے اگر فکرت غلام کو پیدا ہی خدمت گزاری کے لیے کرتی ہے تو دنیا میں غلاموں نے سلطلتیں کس طرح قائم کر کے دخابی تھی عزیز آنیمان پھر یہی حکمت ابلیسی ایک قدم آور آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ مختلف قسم کے کام کرنے والوں کی ضروریات بھی مختلف ہوتی ہیں اس لیے ہر ایک کو یقصہ نہیں ملنا چاہیے ظاہر ہے کہ انسان کی بنیادی ضروریات اس کی قدری زندگی کے تقاضے پورے کرتی ہیں سوال بھی ہے کہ کیا ایک انگینئر کی طبی زندگی کے تقاضے ایک مزدور کی زندگی سے مختلف ہوتے ہیں جو ان کے لیے کامانے پرورش میں تدھاوت بھی لازمید ہے یہ صحیح ہے کہ ہر فرد کے ذمہ جو کام لگایا جائے گا اس کام کے سرنگام دینے کے لیے مختلف آلات و عدوات کی ضرورت ہوگی لیکن اس سے یہ کیسے لازم آتا ہے کہ ان کی طبی ضروریات میں بھی فرق ہوگا اگر ایک مزدور کو چائے کے ساتھ انڈے اور مکھن دے دیے جائیں تو کیا ان سے اس کے پیٹ میں درگ ہونا لگ جائے گا اور اگر اس کے گھر میں صوفہ شت رکھ دیا جائے تو کیا اسے اس پر بیٹھنے سے سنیہ دی گئیں گی قرآن کریم نے جنت سے متعلق کہیں یہ نہیں کہا کہ اس میں کچھ لوگوں کو کھانے کو گوشت حل، دودھ، شہد بیٹھنے کو کیوفے اور قالین اور تہننے کو حریر و عطویت ملیں گے اور دوسرے لوگوں کو دال روپی دی جائے گی جسے وہ پھوٹ کی جھوگڑی میں زمین پر بیٹھ کر کھائیں گے وہاں اس قسم کی کوئی تقریف نہیں بتائی جائی یہ جہنمی معاشرہ کا اسلوب و انداز ہے جس میں انسان اور انسان کی طبیعی ذوریات میں اس قدر تفاوت رکھا جاتا ہے اور کام کی عجرت اس تفاوت کے پیشے نظر متعین کی جاتی ہے اور اسے لیلنگ ویج کہا جاتا ہے یہ عجرت کا قدرتوں کا تائین بھی جزیدان امان عجیب گورت دھندہ ہے مزدور کی عجرت تین روپے روز ہوگی اور انجینئر کی تیس روپے یومیاں خوال یہ ہے کہ اس تیس روپے اور تین روپے یومیاں عجرت مقرر کرنے کا میار اور اصول کیا ہے وہ میار اور اصول ہے قلد اور اصد سپنای اور بیمان کا سوال اور کیا کارخانہ دار کو ایک ہزار مزدور اور ایک انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے یہ قب کا انتظام ایسا کرتا ہے کہ ملک کی کثیر آدادی مزدوروں کے سوا کچھ اور نہ بن سکے لہٰذا اس جنس کی رسل یعنی سبنائی قلب یعنی بیمان سے زیادہ ہوتی ہے بنابراہ مزدور کے لیے اس بات کے خیصلہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو عجرت اسے پیش کی جاتی ہے وہ اسے قبول کرے یا نہ کرے وہ اس قدر ضرورت مند ہوتا ہے کہ اسے جو 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 بھی مجسر آ جائے اسے ذنیمت سمجھتا اور آجر کا شکر گزار ہوتا ہے کہ اس نے اسے رزق مہیا کر دیا ہے کسنا ہی نہیں بلکہ یہ بڑی بڑی سنتوں والے ملک کے سارے احسان دھرتے ہیں کہ وہ اس قدر کثیر آبادی کے لیے رزق فراہم کرنے کا انتظام کرتے ہیں یہ ہیں اقل فسوس آج کے وہ ہیلے جن سے وہ نوے انسان کی اس تفریق کی جڑے مضبور کیے رکھتی ہیں اس اقل فسوس آج نے انسان کو ایک اور مغالطہ بھی دیا ہے اور یہ وہ مغالطہ ہے جسے آغاز تحتاریخ سے اس وقت تک مشرق و مغرب میں ہر جگہ ایک مسلمہ کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے اور وہ مغالطہ یہ ہے کہ انسان کی فکرت ہی ایسی واقعہ ہوئی ہے کہ ذاتی ملکیت اور زیادہ سے زیادہ انفرادی نفعان دوزی کے علاوہ کوئی اور جذبہ محرقہ نہیں جو اسے زیادہ سے زیادہ کام پر آمادہ کر سکے میں اپنے موضوع سے دور نکل جاؤں گا اگر اس نکتہ پر تقسیلی بات کروں کہ انسان کی سرے سے کوئی فطرت ہے ہی نہیں فطرت تو مجبورت ہی آتی ہوتی ہے جیسے آگ کی فطرت خرارت پہنچانا ہے انسان صاحب اختیار ارادہ ہے صاحب اختیار ارادہ کی فطرت کچھ نہیں ہوتی وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتا اور اپنے لئے آپ رہیں تراشتا ہے لیکن اگر اسے صحیح تصور کر لیا جائے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس قوم میں اسے ذاتی نفع نہ ہو وہ اس کے لئے کوشش نہیں کرتا تو آپ ایک حقیقت پر غور کیجئے ہم تاریخ انسانیت میں ہم افراد کی تاریخ کرتے ہیں ان کی یادگاریں قائم کرتے ہیں ان کے مجسمیں نسل کرتے ہیں انہیں نو انسان کا لوحسن قرار دیتے ہیں جنہوں نے اپنے نفع کی خاطر نہیں بلکہ انسانیت کی فلاہ و جعبوب کی خاطر قمرے صرف کر دیں سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جو تاریخ انسانیت کے ممتاز پریلے کام پر فائد ہیں کیا یہ سب خلاف فطرت زندگی بسر کیا کرتے ہیں اگر انسان کی فطرت کوئی چیز ہے جیسے فطرت نہیں بلکہ سر سے انسانیت کہنا چاہیے تو اس کا تقاضی یہی ہے کہ انسان اپنی ذات کے لیے نہیں آدم جیس انسانیت کے لیے جیے صرف اپنے اور اپنی اولاد کے لیے جینا ہیوانی فتح زندگی ہے دوسروں کے لیے جینے والا انسان کہلانے کا مستحق ہے ہیوان صرف اپنے لیے جیتا ہے انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا عزیزہ نمان کہ دوسرے انسانوں پر اپنی گریفت محکم رکھنے کے لیے انسانی اپنے عدیب و غریب دلائل پراشے اور زیرزد قبقہ کو قسم قسم کے حردوں سے اپنے دام تذیر میں پھکائے رکھنے کی کوشش کی لیکن عزیزہ نمان اپنی گریفت انسان کے دماغ پر ہوتی ہے دل پر نہیں اور دماغ پر گریفت کے ہر وقت بھیلا پر جانے کا خطرہ ہوتا ہے اس قسم کے انسانیت کچھ نظام تنہا عقل کے زیر پر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتے اس کے لیے انسانی جذبات تو اپنے قابو میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ایک صدمت مذہب پر انجام دیتا ہے یاد رکھئے میری مراج خدا کی طرف سے ادا کردہ دین سے نہیں انسانوں کے خود فاستہ مذہب سے ہے مذہب قبیس زیر دست زیر دست پتہ کے دل میں یہ عقیدہ راست کرتا ہے کہ انسان کی پیدائش اس کے سابسہ جنم کے عامال کے مطابق ہوتی ہے اس حصول کے مطابق برامن برمہ کے سر سے پیدا ہوتا ہے پشتری اس کے پاؤں بازمیوں سے غیش اس کی پیٹ سے اور شودر اس کے پاؤں کی تخلیق ہوتا ہے یہ تقسیم خود برمہ کی قائم کردہ ہے جس میں کوئی انسان دد و بدل نہیں کر سکتا اس تقسیم کے خلاف لب تک حرف شقائط لانا کو ایک طرف دل میں شقوہ سنجھ ہونا بھی انسان کو مہا فاپی بنا دیتا ہے اس لئے انسان کو اپنے مقام پر صابر و شاکر رہنا چاہیے کبھی وہ اس مظلوم و مقہور تقسیم کوئی اس فرید میں مبتلا کر دیتا ہے کہ دنیا اور اس کی اتائشیں وہ دلدل ہیں جن میں فنس کر انسانی روح مرضی موضہ برہما عوضہ اس لئے تقبیر کے خلاف کسی کے لب پر حرف شقائط نہیں آنا چاہیے آپ گوھر تیجئے تو تقبیر کا عقیدہ ہندووں کے ورنوں کے عقیدے سے بھی زیادہ غیر منطقی ہے ورنوں کا عقیدہ خود صافتہ ہی سہی لیکن اس کے لئے ایک منطقی دلیل تو بھی جاتی ہے یعنی اس نے شودر سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم جو اس پسکی کی حالت میں پیدا کیے گئے ہو تو یہ ایشور کی دھاندلی نہیں تم نے کرمی ایسے کیے تھے جن کے نتیجے میں تمہیں اس قسم کا جہنمن ندا لیکن تقبیر کے لئے اتنی سی دلیل بھی نہیں دی جاتی نہ دی جا سکتی ہے اس کے لئے کہا یہ جاتا ہے کہ خدا تابر مطلق ہے وہ جسے جس حالت میں کہے رکھیں امیری غریبی رزقی بست و کشاد پستی اور گلندی خیر اس کے اپنے ہاتھ میں ہے اس کے لئے معاذ اللہ نہ کوئی قائدہ مقرد ہے نہ قانون یہ جب خیر اس کی مرضی پر معکوخ ہے اس کے سیسلوں کے خلاف لب پتائی کرنا انسان کو جہنمن رسید کر دیتا ہے یعنی اس میں انسانی سوچ اور فکر کے لئے بھی کوئی جنجائز بات میں نہیں رہنے دی جاتی یہ ہیں عزیز آن امان مطلق کے وہ جالے جن میں مذہبت اشوایت غریب انسانوں کو پھنسائے رکھتی ہے وہ یہ کرتے ہیں اور سرمایہ دار تب کا ان کے لئے جاگیرن قرر کرتا اور جائز آدھے وقت کر دیتا ہے چنانچہ محنت کر کے نہ یہ کھاتے ہیں اور نہ ہی ان کے سر پرسکتے ہیں جاؤکڑیوں میں بسنے والا محنت کا اپنا خون دسینہ ایک کر کے ان سر کے محلات کی رنگینیوں کا سامان پراہم کرتا ہے انہیں کی محنت کی کرایے سے سرمایہ دار کے پاس فازلہ دعوت کی امبار لگ جاتے ہیں اور مذہب کا مقدس اجارہ دار آگے بڑھ کر یہ فتوہ دیتا ہے کہ تم دھبرائے نہیں جیسے قبر جیتا ہے دولت اکٹھی کرتے اور گائے داتیں کھڑی کرتے جاؤ تمہیں ایسا کرنے کی کھلی چھٹی ہے وہ کہتا ہے اور یہاں ایک اکتباس میں دے رہا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جس طرح اسلام ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنا روپیا اتنے مکان اتنا تجارتی کاروبار اتنے مہینکی اتنی موٹریں اتنی خشکیاں اور اتنی فلاتیز اور اتنی فلاتیز رکھ سکتے ہو اسی طرح وہ ہم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنے ایکڑونی کے مالک ہو سکتے ہیں پھر جس طرح وہ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم صرف اسی تجارتی احسانت جلدد یا دوسرے کاروبار کے مالک ہو سکتے ہو جسے تم دراہ راست خود کرو اور جس طرح اس نے دنیا کے کسی معاملے میں ہم پر یہ قیب نہیں لگائی کہ تم کسی ایسے کام پر حقوق ملکیت نہیں رکھ سکتے جس کو تم عجرت یا شرکت کے طریقے پر دوسروں کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہو اسی طرح وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ زمین کا مالک بچ وہی ہو سکتا ہے جو اس میں خود پاش کرے یہ خطوہ ہے مولانا سید عبالعالی مہدوبی صاحب کی کتاب مقدہ ملکیت زمین وہ اس قسم کے خطووں سے بالا دکھ پتہ کو چھتی لے دیتا ہے کہ دائلت کدا کی دین ہے وہ جس قدر جی چاہے تُسے جس قدر جی چاہے تم سمیت کے چلے جاؤ یہ دولت آسمان سے پیلوں کی طرح برس کی ہے جسے بچے دیلیاں بر بر کر سمیت سکتے ہیں انہیں کون بتائے کہ دولت محنت سے پیدا ہوتی ہے اور وہ ایک رفعہ جسے مترفین کا صدقہ بلال محنت اپنی تجوری میں ڈالتا ہے مزدور کے سینسنوں کے طرح کے خون کا بنجدد پھشربہ ہوتا ہے کیا یہ مقام حیرت نہیں کہ یہ لوگ جانوروں کے خون کو تو حرام سمجھتے ہیں لیکن انسانوں کے خون کو شیر مادر کی طرح حلال و سیر قرار دیتے ہیں یہاں تک میں نے عزیز آنے مان تقسین آدم کے اس حصے سے بہت کی ہے جو ایک قوم کے اندر وجہ پساد آدمیت پنسہ ہے اب ہم قوم کی حدود سے آگے بڑھ کر بین الاقوانی سطح پر آجاتے ہیں اس سطح پر اجمالی طور پر اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ جو کچھ بالا دست قبقہ زیر دست قبقہ کے ساتھ ایک معاشرہ کے اندر کرتا ہے وہی کچھ ایک بالا دست قوم زیر دست قوموں کے ساتھ کرتی ہے ہمارے سمانے میں بالا دست قومیں سنت میں ترقی یافتہ ہوتی ہیں اس لیے انہیں ایک طرف ایسی قوموں کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں خان مال سپلائی کریں اور دوسری طرف ان منڈیوں کی یہاں ان کا تیار کردہ مال فروخت ہو اس مقصد کے لیے ان اقوام نے ان اقوام نے شروع میں ان پس ماندہ اقوام پر اپنا سیاسی تسلط براہ راست قائم کیا اور ان کے گھروں میں پہنچ کر چھونیاں ڈال دیں یہ دور استعماریت یا کولنائیزیشن کا تھا اس ومانے میں انہوں نے ان پس ماندہ اقوام کی آداد اس قدر بگاڑ دیں کہ وہ زندگی کے ہر چوبے میں ان اقوام غالب کی تیار کردہ مصنوعات کی محتاج ہو گئیں خوازیب کی سریف کارانہ زبان میں یوں کہا گیا کہ انہوں نے ان کا میعار زید بلند کر دیا دوسری طرف انہیں اس قدر اقاہج بنا دیا کہ وہ اب وہ کچھ بھی اپنے ہاں تیار نہ کر سکیں جو کچھ وہ اس کے پہلے اپنے ہاتھوں سے تیار کر لیا کرتی تھی ان قوموں کے اس حالت تک پہنچا کر وہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس کری گئیں اور نکیابلی سیاست کی زبان میں کہا گیا کہ انہوں نے انہیں ازادی عطا کر دی ہے اور یہ ان اقوام ہی کسر پر نہیں عالم انسانیت پر ان کا احسان عظیم ہے کیونکہ انہیں کوئی قوم برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ ان کی منڈیوں میں کچھ دوسری قوم دفیب ہو سکے اس لیے انہوں نے ان منڈیوں کے ارد گرد اپنے سوجی ادل مفتحکم کر لیے اور زیردست اقوام کو کہا کہ اس سے ان کی حفاظت مفتیل ہے اس کے بعد ان اقوام غالب نے قسماندہ اقوام کو مزید محذر بنانے کے لیے ان کے ہاں اپنی بڑی بڑی مشینیں نفر کر دی یہ مشینیں تو دی گئی عرض کر لیکن تابیر کیا گیا اسے امداد سے ان مشینوں میں جو کچھ تیار ہوتا ہے ان کے کیمیای اجزاء کمیکل سر انہیں اقوام غالب کے ہاں سے منگانے پڑتے ہیں لیکن اگر ان مشینوں کا ایک سیج بھی ٹوٹ جائے تو جب تک وہ ان کے سرکشنہ ملک سے نہ آئے مشین بوکار ہو کر رہ جاتی ہے اس پروگرام کی روح سے ان اقوام کو سمجھایا گیا کہ وہ سنتی ترقی کر رہی ہیں پھر اقوام غالب نے بسات سیاست پر ایسے بہرے رکھے کہ یہ پس اقوام اپنی ہمسایہ اقوام سے ہمیشہ خائف رہیں اور اپنی حفاظت اور مدافعیت کو لیے اصلہ کی مطاب یہ اصلہ انہیں اقوام غالب کے ہاں سے مل سکتا ہے یہ قومیں ان تک ماندہ اقوام کو بلال حادث امر کے ان میں سے کس کی ضرورت جائز ہے اس طرح اصلہ ہم کرتی ہیں کہ ان میں سے کبھی ایک کا طورہ جھک جائے کبھی دوسرے کا اور اس طرح ان میں قوت کا عدم توازن جاری رہے اس طرح ان اقوام کی آمدنی کا بیشتر حصہ اصلہ کی خرید کی نظر ہو جاتا ہے اور انہیں روپی تک کی مان کر کھانی پڑتی ہے اس طرح رکھتا رکھتا ان قوموں کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جاں بھی گروے غیر بدن بھی گروے غیر فساد ادمیت کے لیے یہی حربے کچھ کم نہ تھے کہ انسانوں میں بہت و مغائرت کی خرید کو وسیع سے وسیع کر کرنے کے لیے عقل انسانی کی جسیسہ کاری نے سکتا یعنی کرنسی کو بھی اپنا آلہ اکار بنایا زمانہ قدیم میں زندگی کی مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بارٹر سسٹم تبادلہ اکیاء کا روائش تھا میرے پاس گندم ضرورت سے زائد ہے آپ کے پاس سکر میں نے آپ کو گندم دے لی اور اپنی ضرورت سے لیے سکر لے لی اس سے ایک تو ہر ایک کی ضروریات پوری ہوتی رہتی تھی اور دوسرے دولت کسی ایک جگہ جمع نہیں ہونے پاتی تھی حال تو جنس کا زیادہ گھر جمع کر کے انسان کیا کرتا اور اسے کب تک محفوظ رکھتا جب آبادیاں وسیع ہوئیں تو انسان نے مبادلہ اکیاء کی سہولت کی ورث سے سکرائی جات کیا یہ بڑی مصیب ایزاد کی لیکن جس طرح انسان کی حوض پرستی میں دوسری مصیب ایزادات کے غلط استعمال سے ان کی افادیت کو تباہی سے بدل دیا یہی کپ سکرے کے ساتھ ہوا اس کے جہاں تک افراد کا تعلق ہے دولت کا بے حد و حساب اقتنال شروع ہو گیا اور جہاں تک اقوام کا تعلق ہے غالب اقوام میں تبادلہ ذر کے ایارانہ علب سیر سے کچھوں کی قیمت میں کچھ اس پرے کے تفاوت رکھا کہ پاس ماندہ اقوام کا روپیہ وہاں پانچ کر چارہ میں رہ جائے جہاں تک انسان اور انسان میں گود و مغاہرت کا تعلق ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ آپ لندن کے بھرے بازار میں کھڑے ہو اور ایک ہزار تاکستانی روپیہ آپ کی جیم میں ہو لیکن آپ وہاں سے ایک آنا کی روتی خرید کر نہیں کھا سکتے وہاں آپ بھی اجنبی ہیں آپ کی کرمسی بھی اجنبی ہے تو سمجھے آپ آپ انسانوں کی بھری دستی میں تنہا ہیں آپ خود اپنی جنس کے اندر کھڑے بے غیر ہیں بے گانہ ہیں اجنبی ہیں آپ اس زمین پر رہنے والے نہیں کیسی آسمانی کررے سے تپک پڑے ہیں اور اس زمین کے رہنے والوں کی آپ کا کوئی رشتہ نہ تھا کوئی تعلق واسطہ کوئی رابطہ رابطہ نہیں رنگ نسل وطن زبان کا فرق تو چہلے ہی تھا اب اس سکے میں اس سہرست میں ایک اور کا اضافہ کیا اور سخت اضافہ کس قدر صحیح نقشہ پھینکا تھا اس ابلیسی معاشرہ کا قرآن نے جب کہا تھا کہ اس میں انسان کی قیسیت یہ ہوگی کہ یتیمن زامق ربطن وہ دوسرے انسانوں کے قریب ہونے کے باوجود اپنے آپ کو تلہات آئے جا یہ ہے عزیزان امان وہ مقام جس کا انسانیت کس وقت کھڑی ہے کس سے یہ قرآن عرض انسانوں کی دستی نہیں رہا ایک ایسا مذہب انتوکہ ہے جس میں جذب انسانیت تکڑے تکڑے ہو کر بکھرا پڑا ہے اور وہی نوع انسان جو کبھی ایک برادری تھی اس کی قصیت یہ ہے کہ بھائی سے الگ ہے بیدہ ماں باپ سے جدہ ہے میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے دیگانا ہے ہار اپنی اپنی مصیبت میں اس کرے گریفکار کہ ایک تو دوسرے کی خبر تک نہیں حوث میں تکڑے تکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو قیانت ہے کہ انسان نوع انسان فاشتاری ہے قومیت کی اس تفریق سے سیدہ سدہ نقصہ نقصی اور افرا تفریق سے انسان کی حالت کیا ہو چکی ہے اس کے مطالب ہم سے نہیں خود ان اقوام سے پوچھئے جو ابھی کل تک نیشنلزم کو خدا کی رحمت قرار دیا کرتی تھی سنیے کہ اب انہی اقوام کے مفترین اس افریق کے ہاتھوں کی صدر نانا ہیں لندن یونیورسٹی کا پروفیسر ایلپریٹ سوگن اپنی کتاب دی ٹرائیسٹ آف کبلیزویشن میں لکھتا ہے کہ قومیت کا احساس قومیت پرستی کا احساس نفرت سے پیدا ہوتا ہے اور اداوت پر پرورش پاتا ہے ایک قوم کے اپنی حسی کا احساس ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی دوسری قوم سے متساضل ہو پھر ان اقوام کا جزمہ یا عدالت و تحسار اپنی قومی وحدت کی تکمیل ساری ختم نہیں ہو جاتا یوں ہی کوئی قوم اپنے حد خود مختاری کو مشتاہتن کر دوتی ہے تو ان اقوام کو دمانا شروع کر دوتی ہے جو اپنے لئے حد خود مختاری مانتی ہوں آلوے سکسرے اس کے انتعلق لکھتا ہے کہ نیشنلزم ایک بود پر اکتانہ اور مشتانہ مذہب کی شکل اختیار کر چکی ہے ایسا مذہب جو فساد اور تفریق انسانیت کے لئے ایسا طاقتور ہے کہ کوئی توحید پرست مذہب فلا اور وحدت انسانیت کے لئے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا نیشنلزم یا نسل پرستی کا جزدہ دل پل پاگنوں کا مطلق ہے اس نیشنلزم نے انسان اور انسان نے کس حد تک وہ غائرت پیدا کر رکھی ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس وقت امریکہ کا شمار دنیا کے خسال تری ممالک میں ہوتا ہے پاس ماندہ ممالک کے لئے اس کی انداز میں پھر یہ کوٹڈ ہے لفظ جس کی نکاب کسائی میں ابھی ابھی کرتی تھا ہوں ساری دنیا میں اس کے جذبہ ہمدردی نوے انسان کی دھازت آ رکھی ہے لیکن یہ اس امریکہ کی بات ہے جو اس خطہ زمین کے شمال میں راقیہ ہوا ہے اسی امریکہ سے ایک قدم کے خاصلے پر جنوبی امریکہ ہے اس کی حالت کیا ہے اس کا اندازہ ان چند عداب سمار سے لگایا جا سکتا ہے جنہیں فیلس گرین نے اپنی کتاب ایک کرٹن آف اگنورنس نے تیز کیا ہے وہ کہتا ہے کہ لاتینی امریکہ کی بیس کروہ آبادی کا دسوہ حصہ بھی ایسا نہیں جسے پیٹ بھر کر کھانا نسیل ہو رائے بھی جنیرو بیونس آئیرس اور لیکسٹی کو بیاسے چند شہروں کو چھوڑ کر باقی علاقہ بھی حالت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بکے زلازت کے دھیروں پر پڑے ہوئے روٹی کے ٹکڑوں کی تلاش میں مارے مارے چھوٹے ہیں اور ان کے ماں باپ بیس سینٹ روزانہ کی عجرت کا ذن بھر محنت کو مشکت کرتے ہیں خود اس ملک کے اندر طبقاتی تفریق کا یہ عالم ہے کہ ملک کی کل آمدنی کا آدھا حصہ کلی کی آبادی کے دسوے حصے کی تغیریاں میں تلع جاتا ہے اور نصف آمدنی باقی نظر کی ساتھ عبادی کے حصے میں آتی ہے خلی پہن کی یہ حالت ہے کہ وہاں کی عبادی کے قریب 83 فیصد حصے کو بمشکل ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہے اور وہاں کے بچوں کی 20 سے 40 فیصد عباد ایک سال کے اندر اندر مر جاتی ہے یہ ہے امریکہ کے ہمسایہ ملک ممالک کی حالت جس کی کشابہ زلسی اور بنی نو انسان کے لیے جذبہ خیر سجالی کا دھندھورہ اس طب و مب سے پیتا جاتا ہے آپ نے دیکھا عزیزہ نے مانے کہ وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ تم نے استرعاق باہمی کی زندگی کو چھوڑا تو تم ایک دوسرے کے دسمن بن جاؤگے اور تم نے وجہد حائل ہو جائیں گی وہ کتنی بڑی حقیقت تھی اقبال کے الفاظ میں اس سے حالت یہ ہو گئی ہے کہ زیرے گردوں آدم آدم را خورد ملتے بر ملتے بیگر شرط اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جہاں تک ہوائے سطرت کی تکھئیر کا تعلق ہے دنیا جس مقام پر گزشتہ پچاس سال میں پہنچ گئی ہے اس سے پہلے کی چھہزار سال کی مجموعی ترقی اس کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکی تھی لیکن علم و ہنر کی اس قدر سریعہ گوز جسد اور حدود حرام اس وسط کے باوجود انسانوں کی اس عظیم بسی کی کیا حالت ہے جسے زمین کہا جاتا ہے اس کے متعلق مشہور علم نسک کے ماہر داکتر یوں کا ایک فکرہ دوہرہ دینا کافی ہوگا جو اس نے اپنی کتاب مادن مین ان سرچ افتول میں لکھا تھا اس نے لکھا تھا کہ آج کرلہ ارض کی عظیم شہراؤں پر ہر شہر ویران اداس اور فرسودہ نظر آتی ہے اور یہ بات اس نے انیس سو اکٹیس میں کہی تھی اگر یونگ آج زندہ ہوتا تو ان شہراؤں کی موجودہ ویرانیوں کے دیش سر نام علوم کیا کہتا وہ ہی کچھ سال ادھر امریکہ کے دو صحافیوں نے اپنے ملک کی تمدنی اور معاشی حالت پر تفسر کرتے ہوئے کہا تھا جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ ان کی کتاب کا ٹائٹل پکار پکار پر کہہ رہا تھا کتاب تھی اہل امریکہ کے متعلق اور اس کا ٹائٹل تھا The Lonely مہاشرے کی اس سے زیادہ عبر تنگیز تصویر کوئی اور بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ایسا حجوم ہے جس میں ہر فرد اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے اور پھر انسان کی بے بسیط عالم یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن اس جہنم عشق نہ پیدو فرد میگ جدش صورت مار عقل کو تاگر سرمان نظر کرنا سکا اور دھومنے راڑا ستاروں کی گزر جاہوں کا اپنے افتار کی دنیا میں سفر کرنا سکا اور جس نے سورت کی شعائوں کو گریفتار کیا زندگی کی شد تاریخ سہر کرنا سکا اس دنیا کا حساس تب اپنی مزیدہ حالت کی وجہ سخت مزترگ و بے قرار ہے وہ ہزار جان سے کہتا ہے کہ کسی طرح یہ دنیا ایک اور دنیا میں بدل جائے اس دنیا کا لقشہ اس قسم کا اس کے ذہن میں یا یوں کہیے کہ ان کے خوابوں میں آتا ہے اس کے مطلق جس کی کتابوں کو قلیس نے اس کی زندگی میں شاید نہیں ہونے دیا تھا اس نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے تعمیر ارخ وہ لکھتا ہے اب اقوام کا زمانہ گزر چکا ہے اگر ہم نے حلاق سے بچنا ہے تو کرنے کا کام صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ ہم اپنے سلیم تاثبات تو ختم کریں اور مختلف ملکوں اور خطوں کی حدود سے آگے بڑھ کر خود سرہ ارض کی پامیر نو کا انتظام کریں انسان کو اس کی موجودہ تسکی سے اتھال کر گرندیوں کی طرف لے جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے وحدت انسانیت کا راستہ اب شہور انسانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاندان وقل اور نسل کی تنگ ناؤں سے آگے بڑھ کر پوری نو انسان کو اپنے آغوش میں لے لے اور کیلیفورنیا یونیورسٹی کا پروفیکسور ملر اپنی کتاب بھی کمیونیٹی آف مین میں لکھتا ہے کہ تحذیب کا فریضہ ہے کہ وہ پھر سے اس انسانی برادری کا احیاء کرے جو انسانی زندگی کی ابتدا میں موجود تھی جس کا ذکر میں نے ابھی قرآن کے الفاظ میں کیا لیکن جو بعد میں آرزی طور پر خاندان و قبیل و نسل میں پٹ گئی تحذیب کہا ہی اسے ہونا چاہیے جو تمام نوے انسان پر مشتمر ہو اور مشہور امریکی مفتر لیس نیمفور لکھتا ہے کہ تحذیب در حقیقت اس عمل تہم اور غیر مختلف کا نام ہے جو ایک دنیا اور ایک انسانی برادری کی تشکیل کرے جولین حسلے کہتا ہے کہ دنیا کی موجودہ مختلف حکومتوں کی جگہ ایک عالم گیر واحد حکومت کا خیام نوے انسان کو تباہی سے بچا سکتا ہے اس عالم گیر واحدت انسانی اور واحدت نظام حکومت کے تحت جو نئی دنیا وجود میں آئے گی وہ کس قسم کی ہوگی اس کا نقشہ سویڈن کا مہرم آخیات گنر نیڈل ان الفاظ میں کھینکتا ہے سنیے کہ ان کے اب خوابوں کی دنیا میں کس قسم خوابوں میں کس قسم کی دنیا کا نقشہ آرہا ہے کہتا ہے کہ یہ وہ زمین ہوگی جس میں انسان ہر مقام پر خود اپنی مرضی کے مطابق اپنے لئے کام اور انداز عزیز کا انتحاب کرے گا اور اس میں معافضہ اس محنت کا ملے گا جس سے کچھ تخلیق ہو اور یہ معافضہ نسل اور کلچر کی تمیز کے بغیر سب کے لئے یقصہ ہوگا یہ وہ دنیا ہوگی جس میں سرمایہ اور محنت انسانی ضرورتوں کے مطابق ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر منتقل ہوتا رہے گا اس میں دنیا کے تمام ممالک اور تمام افراد تو ان کی صلاحیتوں کے نشو نماز کے لئے یقصہ مواقع حاصل ہوں گے جب تک دنیا کی یہ حالت رہے گی جب تک دنیا کی یہ حالت رہے گی کہ اس کی نصف آبادی دولت مند اور باقی نصف مفلس ہے کوئی عالم یہ صاحب سویڈن کے ماہر معاشیات ہیں اور سویڈن وہ منخ ہے جہاں کی فلاہی مملکت دنیا بھر میں سب سے آگے سمجھی جاتی ہے اس فلاہی مملکت کے ماہر معاشیات میں جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے بیان بیول کے ارس یعنی اس ماہر معاشیات کے نزیق فلاہی مملکت بھی نو انسان کے اس بنیادی مسئلہ کا حل نہیں اس کا حل اس سے بھی کہیں آگے جا کر ملے گا آگے پھل کر یہ مصنف لکھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہ بلند مقاصد اسی صورت میں حاصل ہو سکیں گے جب ایک ایسی دنیا وجود میں آجائے جس میں نہ کر رہے ارض کے نقشے پر کھٹی ہوئی ممالک کی لکیرے ہوں اور نہ ہی قوموں کے خود وضع کردہ حدود یہ وہ دنیا ہوگی جہاں انسان یہاں تیسہ ہے ازادان اب چلے پھرے رہے سہے اور ہر جگہ یکتہ سرائق کر اپنے لئے حصول مسرد حاصل کر سکے خیاسی طور پر اس سے مراد تمام دنیا کی واحد حکومت ہوگی اور جمہوری طور پر یہ تمام انسانوں کے دامی مشورے سے اپنا کاروبار سر انجام دے گی ہم اپنی روح کے مذہبی نشیمن میں کسی کسی قسم کی حسین دنیا کا تطور محسوس کرتے ہیں جس میں کامل ہم اہنگی اور یق جہتی ہو انسانی روح کے مذہبی نشیمن میں اس قسم کی حسین دنیا کا تطور تو عام طور پر کیا جانے لگا ہے لیکن اصل خوال یہ ہے کہ یہ حسین خال محسوس تعبیر کا تیسر کی اختیار کرے جہاں تا دورا دوں کہ مذاہب کے مراد انسانوں کے خود ساختہ مذاہب ہوتے ہیں خدا کی طرف سے دیا ہوا دین نہیں ہوتا جہاں تک دنیا کے مختلف مذاہب کا تعلق ہے دنیا ان سے مایوس ہو چکی ہے کس حد تک مایوس کس کے متعلق پروفیسور ارلیس آرکنگ اپنی کتاب لیونگ ریلیجنس این ای ورلڈ سیٹ اس میں دیکھتا ہے غور سے سننے کی بات ہے کہ مذاہب عالم کے متعلق اب کیا تنسیب ہو رہی ہے وہ کہتا ہے یہ تمام مذاہب پوٹی پوٹی کشتی میں ہیں جنہیں حوادہ سے زمانہ کی طفانوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ساحل پر سینک دیا ہے یہ سب اپنے اپنے تقدس کی چادروں میں لکھتے ہوئے ہیں اتمنان خیش نے جو در حقیقت پھرے نفس کا دوسرا نام ہے ان کے متبعین کی آنکھوں میں دھول جھونک دی ہے جس کی وجہ سے انہیں حقیقت نظر نہیں آکتی ان کے اقائد و نظریات کے زنگ نے ان کے افکار و عمل کے قبضوں کو اس قدر جام کر دیا ہے کہ ان میں اب حرکت کی صلاحیت ہی نہیں رہی یہ لوگ قدامت کرسکوں کے پوروں کے تصور سے اس قدر درے اور سہمے رہتے ہیں جو سمجھ اور سوش سے کام لینے کی جرد کر پڑھیں دنیا کا انسان ان مذاہب سے محیوس ہو چکا ہے لیکن اس کے داوجود وہ اپنی مسکرات کے حل کے دروازہ پھر مذہبی کا کھٹ کھٹ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ لار موردے کے الفاظ میں یہ حل ایسا مذہب پیش کرے گا جس کی دعوت تمام نو انسان کے لیے ہو جس میں ایک مہد و فکر کون کا خیال ہے کہ زمانے کے تقاضے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ چند صدیوں میں ایک ایز مذہب کی نمود ہو گی جو انسان کی ارتقائی منازل کا ساتھ دے سکے اس کی سر سے بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ عالمگی ہوگا اور منتشر انسانیت تو ایک وحدت میں منسلک کر دے جو مشرق و مغرب کے تمام مذاہر کی تعلیم کا مہامن ہوگا جو مشرق و مغرب کے تمام مذاہر کی تعلیم کا مہامن ہوگا عزیز آن من اس کا دلقصہ اس کا ترجمہ قرآن کے الفاظ سے یہ ہے وہ اکنے وسیرت پر مدنی ایسا قابل عمل ذات کا اخلاق دے جا جو علوم سائن سے ہم آہنگ ہو یہ انسان کے اس قابل بنا دے جا کہ وہ خارجی کائنات اور خود اپنی ذات کے ساتھ ہم آہنگ رہ سکے کسی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ نو انسان کا مجب بن سکے اور من فورد کا خیال ہے یہ امریکی مزنف مفکر جسے میں نے ابھی ابھی کوئی کیا ہے اس کا خیال ہے اس کا خیال ہے کہ اس قسم کا مذہب عیسی اور محمد جاتی سکتیت ہی دے سکتیت وہ سکتیت ہیں کہ زمانے کا بہران ان کی تخلیقی نگاہ سے ایک عظیم انقلاع کے ہم آہنگ کر دے اور اس قابل ہو کہ نو انسان کی صفوں میں ایک عالم گیر کن سلاو برپا کر سکے عظیب انمان آپ نے دیکھا کہ اثر حاضر کا خود گزیدہ انسان اپنے لکھوں کے مدعوی کے لیے کس مقام پر پہنچا ہے اور اس کی لگہ ہے تو جسس اسے کس کشمہ زندگی کا قراغ دے رہی ہے نو انسان کی موجودہ مرد آخری زندگی کو حیات جعوید میں بدنے والا ان خلاف یقینا انسان محمد جیسی حسنیاں ہی برکا کر سکتی ہیں لیکن دنیا میں اس وقت نہ تو خود حضرت عیسی علیہ اسلام موجود ہیں اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے انسان کو نام حالہ ان کے دیئے ہوئے تیغام ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا جہاں تک حضرت عیسی علیہ السلام کا تعلق ہے ان کا لائی ہوا تیغام اس وقت اپنی اطلی شکل میں دنیا میں کہیں موجود نہیں اور جس تیغام کو ان کی طرف منصوب کیا جاتا ہے اس سے انسان سہلے ہی موجود ہو چکا ہے اس کے مطلق مختلف مختصرین کے خیال آپ کو چھوڑیے مشہور مختصر پروفیسر وائیڈ ہی لکھتا ہے کہ انزیل میں جس قسم کا اخلاقی ذابطہ دیا گیا ہے اگر اسے موجودہ زمانے میں ناقض کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ فوری موت کے سوا کچھ نہیں ہوگا اس تجزیہ کے بعد ہمارے سامنے عزیز آن امان صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ناہ ہوا پیغام رہ جاتا ہے اس کی تہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حرفن حرفن اپنی اصلی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے ہم نے دیکھنا یہ ہے اس قدر مشترد و بے قرار ہیں اور انسانی معاشرے کا جو مقشہ وہ اپنے خوابوں میں دیش رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا اعظام اور ان کے ہاتھوں کا متشکل کیا ہوا نظام ان کی ان حسین عارضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے یا نہیں اگر اس کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کے حصول و قیام کے لیے کوئی ممتل عمل پروگرام بھی دیتا ہے وہ یوں نظری تصورات ہی پیش کر دیتا ہے یہ مقام خاص سوجیوں کا مستحق ہے میں اس سلسلے میں اتنا عرض کر دینا ضروری سمجھ سمجھتا ہوں کہ اس قیام جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا حالات کے تجزیر میں ہمیں خوب اس مقام تک پہنچا دیا ہے جہاں ہمیں اس پیغام پر غور و فکر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں رہا یہ میری پیش تش نہیں دنیا کے مفترین کا دیت آدھانہ مطالبہ ہے جسے پورا کرنے کے لئے میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ اسے بے کم و قاس تر بلا تطورہ اور تطوریز ان کے سامنے پیش کر دوں اور یہ ساتھ نومبر چھوڑ دوں کہ اس کا اغام میں دنیا کی مشکلات کا حل موجود ہے یا نہیں وما تفیق اللہ باللہ العیو العظیم قرآن کریم میں برادران عزیز قصہ آدم کے سلسلے میں جہاں کہا تھا کہ تم نے انفراضی مفاد پرستی کی زندگی اختیار کی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم میں پھوک کر جائے گی اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے تو اس کے لازم یہ سوال قیدا ہوتا تھا کہ کیا انسان کی یہ حالت عبدی ہوگی کیا وہ اس نقصہ نقصہ کی قیامت خیزی اور تسطط انتشار کے جہنم سے کبھی نہیں نکل سکے گا عیسائیت نے حضورت آدم یعنی فال سے یہی عقیدہ پیدا کیا تھا کہ انسان اس قصی سے اپنی صحیح و قاوش سے نکلی نہیں سکے گا وہ عبدی تار کر در باندہ درگاہ ہو گیا لیکن قرآن نے ایسا نہیں کہا عبدی مایوسی شرف انسانیت کے مصدراتی ہے انسان پھر سے اپنے سرداؤت جنگشتہ کو پا سکتا ہے اس کے لئے خود خدا اس کی مدد کرے گا اس کی طرف سے رہنمائی جو کوئی رہنمائی کا اتباع کرے گا اسے کسی قسم کا خوف و حضن نہیں ہوگا یہ رہنمائی رسولوں کے ذریعے بھیجی گئی رسولوں کی باس سے مقصد جا تھا وہ اور سنیئے کہ قرآن کریم اس کے متعلق کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کان الناس امت واحد فبعث اللہ نبیین مبشرین ومنظرین کیونکہ مقصود یہ تھا کہ تمام نوے انسان ایک عالم گیر برادری بن کر رہے اس لیے خدا نے انبیاء کو مبعوث کیا وہ لوگوں کو مطلب کرتے تھے کہ اگر انہوں نے انفرادی مفاد کرسی کی روش کو نہ تھوڑا تو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوگا اور اگر وہ ایک برادری کی حسیت سے رہے تو وہ خس گواریوں کے جھولے جھولیں گے اور ان کے ساتھ گوابت قوانین بھی بھیجے جاتے رہے کہ ان کی روح سے ان امور کے حق و ان ساتھ فیصل لگ وہ ان امور کہ فیصل حق انصاف کے ساتھ کیے جا سکے جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے ان میں گروہ بندیاں تعدہ ہو جاتی ہیں تمام انبیاء اکرام کی دعوت یہی تھی اور سب کا مقصود منتحا یہی لیکن اہد قدیم میں کیونکہ وفائل رسل وفائل اور سامان مواصلات تھی اور تمام انسان کو امت واحدہ بنانے کا پروگرام عالم گیر نہیں ہو سکتا تھا وہ اپنے ہیتہ اثر کے علاقوں میں بخنے والے بھوگوں کو خاندان قبیلہ نسل کے امتی آزاز سے بلند کر خالص انسانیت کی بنیاد پر ایک مشترک درادری کی تشکیر کرتے تھے مستحقم رکھنا چاہتے وہ فریق مخالف سرار پا جاتے تھے یہی دنیادی طور کفر اور اسلام کا انتیاز تھا قرآن کریم اس فریق مخالف کو مترخین یعنی سرمایہ داروں کا گروہ کیا کر بکارتا ہے جن کی تائسائید و حمایت مذہبی اجارہ داروں کی طرف سے ہوتی اس کے نزدیک سرعان حامان اور قرآن ایک ہی تحلی کے طبطے ہیں آسمانی رشن و حدایت کی ساری تاریخ انہی دو گروہوں کے باہمی تصادم اور تغاہم کی داستان ہے یہ سلسلہ اسی طرح جاری دہا کہ جب انسانیت کے سن بلوک کے پہتنے کا زمانہ آگیا تو اس مقصد کے حصول کا مکمل پروگرام دیا گیا تھا اس رسول نے آ کر اعلان کیا کہ آپ نے غور فرمایا اس خطاب میں تیس طرح انسانوں کی خود ساختہ حدود و صغور سے بلند ہو کر آدم جیر انسانیت کو مخاطب کیا گیا ہے یہ کچھ اپنے مطلق کہا اور اپنے تیغام کے مطلق کہا کہ اے ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں تمہارے نشم نما دینے والے کی طرف سے ایک ذات کا ہدایت آگیا ہے جو تمہارے نفسیاتی امراض کا علاج اپنے اندر رکھتا ہے اوہ سے ذار پرستی ایک نفسیاتی مرض ہے اس لئے قرآن تو اس مرض کے لئے نصہ شفا کہا گیا ہے اس کے ذرا آگے چل کر کہا کہ جو ایک ایک انسان تمہارے نشون ما دینے والے کی طرف سے تمہارے پاس الحق آگیا اب تمہیں انسانوں کے خوب ساختہ فرد انگیز نظاموں کی پیروی چھوڑ دینی چاہیے اس رسول نے اپنے تمام تاغام آپ کو عالم انسانیت کو حافظ کر کہا سورہ بقرہ کی معنی ایک تصیلی آیت جہاں پیش کی ہے اس کا ترجمہ بھی پیش کی ہے یہ آپ اس سٹھے ہوئے ٹیمپلٹ میں دیکھ دیں گے قلت وقت کی بناتر میں آگے بہرتا ہوں قرآن نے یہ کہا کہ دوست نہیں دشمن ہے آپ نے عزیز آن من اس آیاء جلیدہ کے الفاظ پر غور فرمایا اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جو کچھ دمین سے حاصل ہو اگر وہ تمام نو انسان کے لئے تمام عزیز بن تا ہے تو اسے رزق حلال تو ید جائے گا اور اگر اس کی یہ شکل نہیں رہے گی تو یہ شیطانی رزق ہو جائے گا اس کہان کے دینے والے نے قرآن کریم کی سب پہلی آیت میں اپنا تعارف رب العالمین کہکر کرایا یعنی کسی خاص قوم نسل گروہ خاندان قبیلے کا نشو نماء دینے والا نہیں بلکہ عالم دیر انسانیت کو نشو نماء دینے والا اس ابتدائی تعارف کے بعد قرآن کریم خدا کی اسی رموبیت عالمین اور انسانیت ساز تادیم کی تشریح ہے اس نے خود قرآن کو ذکر للعالمین اور اس کے لانے والے رسول کو رحمت للعالمین کہا صلی اللہ علیہ وصلہ آپ نے غور کرمایا کہ قرآن کریم کی تادیم اس طرح انسانوں کی خود ساختہ گروہ بندیوں کی زندیروں کو ٹھوڑ کر عالم گیر انسانیت کو اپنے آغوش آتفت ملاتی ہے اور ان ان انسانوں کو جنہیں مفاد پرستیوں کی حووہ سے خونہ شامی نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا پھر سے ایک عالم گیر برادری میں منسلک کرنے کی طرف عملی دعوت دیتی ہے اس نے کہا ہے کہ عدالت خدا وندی میں سب سے بڑے مجرم وہ ہیں جن کی روش یہ ہے کہ جنہیں ملانے کا خدا نے حکم دیا تھا انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور انسانوں کی اس وقتی کو خفاد انجیزیوں کی رضم گاہ بنا وہی نظام زندگی وہی عمل اپنے اندر باقی رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو خاندان قبیلہ گروہ نسل قوم وطن کی حدود پہ آگے بڑھ کر تمہیں انسان کے لئے نفع بخش ہوگا وَأَمَّا مَا يَنفع نَا سَتَيَم قُسُفِ الْحَرْض عزیز آنِمان قرآن کریم خالی واض نہیں کہتا لاحی خدا کا رسول مہد ایک داکیہ ہوتا ہے کیون خدا کا پیغام پہنچا کر چلا جاتا ہے قرآن جس نفع رہن کو پیش کرتا ہے اس کے حصول کا عملی پروگرام بھی دیتا ہے اور اس کا رسول اس پروگرام پر عمل کر کے یہ بتا اور دکھا دیتا ہے کہ یہ پروگرام نہ تو ناممکن عمل ہے اور نہ ہی اپنی کامیابی کے لیے کسی محقوق کترت ایجنسی کا محتاج انسانوں کے لیے یہ پروگرام ہے اور انسانوں ہی کے ہاتھوں اس کی تکمیل ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے تو وہ اس پروگرام پر دروع کے لیے وہ ایک جماعت کی تشکیل کرتا ہے جس کی خصوصیات یہ بتاتا ہے کہ تم تم خیر امت اخرجت للہ اس جماعت کو نو انسانی کی بھلائی کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے یہ جماعت عالم گیر انسانیت کی تلاہ و بابود کے لیے وجود میں آئی ہے اس رنگ نسل قومیت وطن کی تمیز و تفریق کے بغیر ہر وہ انسان شامل ہوتا ہے جو وعدت خالق کے ایمان کی جنا پر وعدت خلق کے مطلق کا تہراؤ ہونا چاہے قرآن کریم نے بتایا ہے اور یہ حصہ بڑا بہت طلب آگیا قرآن کریم نے بتایا ہے کہ وعدت انسانیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوط انفرادی مرحبات پرستی کا کرمایہ دارانہ نظام ہے اس لیے اس نظام کو مٹا کر اس کی جگہ عالم گیر نظام ربوبیت کا نقاض اس جماعت کا قریضہ قرار پا جاتا ہے سورہ زخرف میں اس حقیقت کو بڑے بلی انداز میں بیان کیا گیا ہے جہاں کہا وَلَّهُ لَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاہِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَخْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبَيُوتِهِمْ ثُقَفًا مِّنْ فِزْرَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَدْحَرُونَ وَلِبَيُوتِهِمْ أَبْغَابًا وَسُرِدًا عَلَيْهَا يَتَّشِعُونَ وَزُخْرِفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَت وَالْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ إِلَّا رَبِّكَ لِلْمُتْقِقِينَ بَڑی غور طلب آیات ہیں رادران عزیز کہا یہ گیا کہ اگر مقصود فطرت یہ نہ ہوتا کہ تماننا انسان کو ایک عالمگیر برابری بننا ہے تو ہم ان لوگوں کو جو ہمارے نظام ربوبیت عالمینی سے انکار کر کے سب کچھ اپنے لیے سمیٹ لینا چاہتے ہیں ایسا دے نظام پھوڑ دیتے کہ وہ اتنی جولت جمع کر لیتے کہ جسے ان کے گھروں کی چھتے اور سینیاں تک چاندی کی ہو جاتی ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے اور کرسیاں سونے لیکن طبقات میں اس تقاوت کے نو انسان کی ایک برادری نہ بن سکتی اس لیے ہم ایسی جماعتیں پیدا کرتے رہتے ہیں جو جو دولت کی اس غلط تقسیم کے خلافہ بات بلند کرتی ہیں اور اس حقیقت کو آم کرتی ہیں کہ انسانی زندگی کا منتحا و مقبوط صرف اسی زندگی کی آسائش و آرائش نہیں اس کے مفتق بلکی زندگی کی فلاہ و بابود بھی ہے یہ مقبوطی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ معاشرہ قوانین خداوندی کے تابع رہے نظام سربایداری کے تحت یہ مقبوط حاصل نہیں ہو سکتا اس سے واضح ہے کہ نئے انسان کے عالمگیر وحدت کے لیے نظام ربوبیت کا قیام لا ینتق ہے یہ نظام متسکل نہیں ہو سکتا جب تک ذرائع رضق اس نظام کے کنٹرول میں نہ ہوں جو خدا کے غیر متبدل قوانین کے تابعہ ان رضق کے سرچشموں کو عالمگیر فلاہ و بابود کے لیے صرف میں لائے یہ وہ مقبوط ہے جس کے لیے اس جماعت کی اپنی آزاد ممکت کا وجود ناغذیر ہے اس ممکت کی بنیادی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں قوانین سازی کا اختیار کسی انسان یا انسانوں کی جماعت کو نہیں ہوتا وہ اس میں لہذا اس میں اس کا انکان بھی نہیں ہوتا کہ کوئی گروہ اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے اپنی مرضی سے قوانین بنا دے یہ قوانین غلط اور صحیح کے پرخنے کے لیے میار مطلق یا ایپسلی اور سٹینڈر ہوتے ہیں ان کے اصول حدود خدا کے مقرر کردہ اور غیر لیتبدل ہوتے ہیں جن کا اطلاق تمام انسانوں پر یقصہ ہوتا ہے ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ مفکرین عالم وعدت انسانیت کے لیے وعدت حکومت کا قیام بنیادی شرق قرار دیتے ہیں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے واحد حکومت اس طرح عمل میں آ سکتی ہے اس کا طریق قرآن بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ وعدت حکومت کے لیے وعدت قانون ناغذیر شرق ہے یعنی ایسے ذات قوانین کا وجوب جس کا اطلاق تمام انہوں انسانی پر یقصہ ہو اس قسم کا ذات کا انسانوں کا وضع کردہ نہیں ہو سکتا انسان جو پہنون بھی مرکب کرے گا اس میں اس کے ردھانات قلبی اور میلانات ذہنی کی آمیجت ضرور ہوگی اس قسم کی رنگ آمیجی سے بالا صرف خدا کا وضع کردہ دابطہ ہو سکتا ہے عزیزان امان یہ نظام ناغ انسان کی صلاح اور دابط کے متعلق مسائل پر غور و فکر کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اجتماعات مناسب کرے گا انہیں مرکبی حصیت اس اجتماع کو ہوگی جسے حج سے تعبیر کیا جاتا ہے اور قادہ جس کا مرکب ہے قادہ قادہ حج کے متعلق قرآن کا پیش کردہ تصور بڑا غور قلب ہے قادہ ہیٹ اور پتھر کی اس عمارت کا نام نہیں جو مکہ میں اس قادہ ہے جس طرح آج ہم مثلاً جب ماسکوں کہتے ہیں تو اس سے خاص شہر مراد نہیں ہوتا بلکہ یہ نفذ نمائندگی کرتا ہے اس نظام کی جو روس میں نافذ ہے اسی طرح قادہ در حقیقت ترجمانی کرتا ہے اس نظام کی جو نمائندگی برادری کے رشتے میں منفلک کرنے کے لئے متعین کیا گیا ہے دیکھئے قرآن کریم اس نفتہ کی وضاحت کیسے دل نسین الفاظ سے کرتا ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا میں ایسے مراتب تو موجود تھے جو کسی خاص قوم خاص قبیلہ یا خاص مذب سے نسبت رکھتے تھے لیکن ایسا کوئی مرکز نہیں تھا جسے خالص انسانیت کا مرکز کہا جا سکے اس قسم کا مرکز قابع کو بنایا گیا یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں پہلا گھر جسے انسان کا گھر کہا جا سکے مکہ میں بنایا گیا جو بڑا ہی بابرکت ہے اس گھر کی تہلی خصوصیت یہ ہے جو بھی اس میں داخل ہو گیا یعنی اس نظام کے سایہ حفاظت میں آ گیا جس کا مرکز وہ گھر ہے وہ ہر قسم کے خطرات سے محفوظ و معمول ہو گیا لہٰذا قادہ نو انسانی کی پناہ گاہ ہے وہ دنیا دھر کے سطح ہوئے انسان کے لئے امن کا نشیمن ہے دوسری جگہ ہے اس گھر کو اس لئے بنایا گیا ہے کہ تمام انسان اپنے اختلافات ختم کر کے ایک مرکز پر جمع ہو سکیں اور اس طرح آلان روزگار سے عمل و سلامتی حاصل کر لیں سورہ مائدہ میں ہے جان اللہ القابة الحرام قابة البیت الحرام قیاما لنا قابق و واجب الہترام مرکز اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس نظام کی روح سے جس کا یہ مرکز ہے عالم انسانیت اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو سکے اس لئے اسے شہرِ آزاد اوپن سیتی قرار دیا گیا ہے و جانناہو لنا سے سواء نل آکف فیہ والباد اسے وہاں گرانے والوں اور باہر سے آنے والوں کے لئے یقفہ کھنا رکھا گیا ہے ظنن آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ مکہ کے مکانات قرائے پر نہیں دیے جا سکتے اس مرکزی مکام میں منقد ہونے والے اجتماعات میں شرکت کی دعوت تماماں انسان کے لئے عام ہے چنانچہ میمارِ حرم حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیرِ قعوہ سے فارغ ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ وَعَزًّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ تماماں انسان کو حج کے لئے پکار کر دعوت دے لے اور انسانوں سے کہا گیا جو بھی وہاں تک پہنچنے کی راپ آئیں وہ اس اجتماع میں شریک ہوں لیکن وہ اس اجتماع میں شرکت اس لئے نہ کریں کہ وہاں جا کر کمزور قوموں پر ظلم و زیادتی کی اس کی میں سوچی جائیں گی یا لوگوں سے قوانین خداوندی کے بجائے انسانوں کے خود ساستہ قوانین کی حطاعت کرائے جائے گی جن لوگوں کی یہ دینیت ہوگی وہ ان اجتماعات میں شریک نہیں ہو سکیں گے شریک ہونا تو ایک طرف انہیں تو اس کے پاس ہٹکنے تک بھی نہیں دیا جائے گا عالم گیر انسانیت کو یہ بھی بڑی غور طلب کی عالم گیر انسانیت کو ان اجتماعات میں شرکت کی دعوت اس لئے دی جائے گی لَيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ تاکہ وہ وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ نظام ان کے فائدے کے لئے کیا تک کر رہا ہے یہ ہے عزیزانِ من وہ نظام جسے قرآن وحدت انسانیت کے لئے تدریب کرتا ہے اس نظام کو وہ حق کا نظام کہتا ہے اور اس کے بارک ہر وہ نظام جو انسانیت میں تفریق کا نظر بنتا ہے اس کے نزدیک باطل کا نظام ہے قرآن کہتا ہے کہ کائنات میں حق پر باطل کا تکراؤ ہوتا رہتا ہے لیکن یہ تکراؤ کمیونیزم کے فلسوے تاریخ کا تکراؤ نہیں جس میں کبھی ایک نظام غالب آجاتا ہے اور کبھی اس کے برق دوسرا نظام حق کو باطل کے تکراؤں میں حق آہستہ آہستہ باطل پر غالب آتا چلا جاتا ہے اگر کوئی ایسی جماعت وجود میں آ جاتی ہے جو حق کی علم بربار بنتر رسمگاہ حیات میں باطل کے مقابلے سے کھری ہو جاتی ہے تو حق کا غلضہ دنوں کے اندر ہو جاتا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ حق کائناتی قوتوں کی روح سے آگے برتا چلا جاتا ہے اسے ہماری اسطلاح میں زمانے کے تقابے کہتے ہیں لیکن اس طرح حق کے غالب آنے کی رفتار بڑی سخت ہوتی ہے قرآن کے الفاظ میں خدا کا ایک ایک دن ہمارے حساب و شمار سے ہزار ہزار سال کا ہوتا ہے اسی حقیقت کے دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب انسان ذہی کی رحمائی میں جادہ پیما ہوتا ہے تو اس کا سفر حیات دنوں میں تیہ ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ اس کا اتباع نہیں کرتا تو اس کی قیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی ایک راستہ اختیار کرتا ہے کچھ دون تلنے کے بعد اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ راستہ غلط ہے پھر وہ دوسری راستہ اختیار کرتا ہے اس طرح وہ عقل کے تدرباتی طریق ٹرائل این ایرر سے مختلف راستوں کی ٹھوٹریں کھاتا ایک عرصہ دراز کے بعد سے ہی منزل پر پہنچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقہ کی جماعت کے ساتھ زہی کی روشنی میں اس راستہ اختیار کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نظام چند دنوں میں سائم ہو گیا اور ایک دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح دیکھتے دیکھتے مختلف ملکوں نسلوں قوموں کے افراد ایک ایسی برادری کے رشتے میں منسلک ہو گئے جس میں تفریق اور تقسیم کا شائعہ تک نظر نہیں آتا تھا لیکن کچھ عرصہ کے بعد مقاب طرف قوتوں نے صرف پھر تھا ابھارا اور اس نظام کی جزہ پھر اسی نظام کوہن نے لے لی جس میں انسان اور انسان میں دو دو مغائرت پیدا ہو گئی خود مسلمانوں کے اندر مذہبی صرفوں کی تفریق جسے قرآن میں منصف صریح صرف قرار دیا تھا نسلوں کی تفریق ذات کاٹ کی تفریق امیر اور غریب کی تفریق ادنا اور آلہ کی تفریق حاکم اور محکوم کی تفریق آجر اور مستادر کی تفریق بندہ اور آفا کی تفریق اور یہی نظام مسلمانوں میں آج تک چلا رہا ہے یاد رکھئے یہ نظام غیر قرآنی ہے اسے اسلام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں لیکن اگر یہ نظام مسلمانوں کے ہاں باقی نہیں رہا تو اس سے عالم انسانیت میں نایوس ہونے کی ضرورت نہیں اس نظام کے اصول اور اسے متشکل کرنے کا کروگرام قرآن کے اندر موجود اور محفوظ ہے اور جس طرح استحیفہ سترت کے حقوق کسی خاص قوم کے حق میں محفوظ جئی اسی طرح قرآن طرح بھی کسی خاص قوم کی اجارہ داری نہیں یہ ذکر للعالمین ہے وطائر للناس ہے یہ تمام نوے انسانی کے لئے کھلا ہوا کی حیثہ ہے جس کا بیٹا ہے اسے اپنا لے حالات بتا رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے مقابلے میں مغربی ممالک کی غیر مسلم اقوام میں اسے اپنانے کے رجحانات زیادہ ہیں مسلمان تو اپنے مروجہ نظام کو حق کا نظام سمجھ کر ایک گہرے سرید میں مقتلع ہے جس قام پر بھی مغربی پیشوائیت کا غلبہ ہوگا اس کی یہی حالت ہوگی لیکن اقوام مغرب اپنے ہاں کے مروجہ نظام آئے حیات سے بری طرح تنگ آ چکے ہیں اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں وہ ایک ایسے نظام کی تلاش میں مضرب و بہتاب نظر آتی ہیں جو وحدے پہ انسانیت کا زامن بن سکے اور یہ ظاہر ہے کہ اس قسم کا نظام قرآن کے علاوہ اور کہیں سے نہیں مل سکتا اس لئے خود زمانے کے تقاضے انسان کو اس طرف لا رہے ہیں اس کی نشان دہی بھی خود قرآن ہی نے کر دی ہوئی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا محدود انسانیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوت کرمایا دارانہ نظام ہے دیکھئے قرآن کریم اس آنے والے دور کی نشان دہی کرتا ہوا کیا کہتا ہے وہ اس لئے میں کہتا ہے یاد رکھو کاجرانہ ذہنیت اور سرمایہ دارانہ نظام کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا اس ذہنیت کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ دوسروں سے اپنے واجبات پورے پورے لیے جائے لیکن جب ان کے واجبات دینے کا وقت آئے تو ترازو میں گنڈی مار دی جائے دوسروں سے کام پورے پورے لیے جائے لیکن اس کا معاوضہ کبھی پورا نہ دیا جائے محنت کرنے والوں کو کام از کام دیا جائے اور خود زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جائے چیزوں ہی کو نہیں سنیے قرآن کے علیہ السلام چیزوں ہی کو نہیں بلکہ خود انسانوں کو طولتے اور ماتتے وقت بھی یہی خیال غالب رہے اور کوشش کی جائے کہ ان کی صلاحیتیں دبی سنتی سکڑی اور بلی رہ جائیں انہیں اتنا ہی ادھر میں دیا جائے جتنی وہ سرمایہ داروں کے منافع کے لیے مصیب ہوں انہیں اس کے زیادہ آزادی نہ دی جائے اور اس کے بعد کہا کیا ان لوگوں پہ اس کا خیال نہیں آتا کہ یہ نظام ہمیشہ نہیں رہ سکتا وہ وقت آئے گا جب انہیں انسانیت کے راستے سے حدا دیا جائے گا یہ اس انقلاب عظیم کے وقت ہوگا جب انسانیت خدا کے عالمگیر نظام ربوبیت کے لیے اٹھ کھری ہوگی اس دور کی جس میں انسانیت اس نظام ربوبیت کے لیے اٹھ کھری ہوگی قرآن نے بہت سی نشانیاں دی ہیں وہ نشانیاں ہمیں اس عمر کی طرف دارے ہی ہیں کہ کچھ ہمارا ہی داروے نظر آتا ہے کہ جس میں قائدی عالم انسانیت اس کے قیام کے لیے اٹھ کھری ہو نشانیاں دے قرآن نے دی ہیں بڑی عجیب و غریب ہیں براتران عزیز وہ نشانیاں یہ ہے کہ اگر اشار اتضاف جب اونک جیسے مصیر جانور اید رکھتار ذراعہ سفر کی اجازت سے بیکار ہو کر رہ جائے گا وَعِذَلْ وَحُوسِ وَحُشِرَتْ جب تست نانبہ اور غیشی اقوان میں بھی اجتماعی زندگی کا احساس پہ دار ہو جائے گا وَعِذَلْ لُحَارِ وَحُزِرَتْ جب تلندر جہازوں اور کشتیوں سے معمور ہو جائیں گے وَعِذَلْ نَقُوفِ وَزُزَجَتْ جب آبادیاں جہاں سے وہاں تک ملتی ہوئی تلی جائیں گی وَعِذَلْ فَحُوسِ وَحُشِرَتْ جب کتابیں مجلنات اخبارات بہت زیادہ پھیل جائیں گے وَعِذَلْ فَمَاؤ وَكُشِتَتْ وَعِذَلْ فَمَاؤ وَكُشِتَتْ جب آسمانی کرنوں پر تڑے ہوئے پردے اکھتے چلے جائیں گے وَعِذَلْ عَرْبُ مُدَّتْ وَعَلْقَتْ مَا فِيهَ وَتَخَلَّتْ جب ذرائر اسور فائل کے عام ہو جانے سے زمین پھیل جائے گی اور اپنے مادنی زخائر تو باہر نکال پھینگے گی اور اس طرح اندر سے خالی ہو جائے گی یہ تو خاضی کائنات میں رونما ہونے والے انقلابات کی نشان دہی ہے خود انسانی دنیا کے اندر بھی ایک عظیم انقلاب آئے گا اور میری بہنے اس انقلاب کو خاص طور پر دیکھیں جس کی نشان دہی قرآن نے کی تھی عظیم انقلاب آئے گا اور یہ یہ وَعِذَلْ مَا عُودَتَ سُولَتْ وَأَيِّذَنْ دِنْ خُتَلَتْ جب عورت کے جسے مردوں سے اس کے بعد میں زندہ در زور کر رکھا ہے انسانی اس کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے کہ انسانیت خدا کے آدم گیر نظام رضوبیت کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی اور نظام سرمایہ داری اُلٹ جائے گا لیکن یہ کچھ کمیونیزم کے سلسوہ حیات کی روح سے نہیں ہوگا جس میں انسان کے لیے وہ جذبہ محرکہ نہیں ہوتا جس سے وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرے اور کام اکام اپنے لیے رکھ کر باستی دوسروں کی ضروریات کی کرنے کے لیے بارگاہ رکھنے دے دے نہیں ان کے ہاں مستقل اکبار اور مطلق میار حق و باطب ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی نظام میں یہ کچھ ریجیمنٹیشن کے ذریعے کرنا پڑتا ہے جس سے فرد کی انفرادیت ختم ہو جاتی ہے قرآن کریم جو نظام لاتا ہے اس میں اتنہ ہی نہیں ہوتا کہ ہر فرد کی ضروریات و زندگی پوری ہوتی رہتی ہے بلکہ اس میں کیسیت یہ ہوتی ہے کسی فرد کا کسی فرد کا کسی فرد کا کسی قسم کا اختیار اور اختیار نہیں ہوتا اس میں ہر فرد کو مقام آدمیت مصیب ہوتا ہے اور وہ شرف انسانیت سے بہرہ جات اثر پرات ہوتا ہے لیکن اس کے یہ معانی نہیں کہ اس نظام میں آئین و قوانین بھی داتی نہیں رہتے اور معاشرہ کمیونیزم کے سلسطہ کے مطابق لا مملکتی یا لا قانونی ہو جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا اس میں لا قانونیت نہیں پھیلتی اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں تمام یہ عاملات خدا کے نترزن کردہ قوانین کے مطابق تیف آتے ہیں اس میں اقتدار اعلی انسانوں کا نہیں خدا کے غیر مدبد القوانین کا ہوتا ہے اس میں مستقل اقتدار مطلق نیار حق داتل کی کار فرمائی ہوتی ہے یوں اس میں نہ کل انسان دوسرے انسان کا موقع دھوتا ہے نہ محکوم کس گریگا قائد و محروم نیس حق و موضہ حاکم و محکوم نیس یہ ہوگا وہ دور جس کے متعلق کہا کہ یا متددل الارض غیر الارض و السماوات اس وقت یہ زمین بدل جائے گی یہ آسمان بدل جائے گا وَأَشْرَتَ الْأَرْضِ بِلُورِ رَدْدِهَا اور زمین اپنے نشو نمات دینے والے کے لور سے جد مضا اٹھے گی یہ ہے وہ نظام ربوبیت یہ ہے وہ نظام ربوبیت جو انسانیت کا آخری سہارہ ہے اور جس کے جنت سے نکلا ہویا آدم سوسر جنت کو پالے گا قرآن کی روح سے انسان کا انجام تباہی نہیں سرقرازی و سربلندی ہے اس کے سفرِ حیات کا محال تستیوں کے امیت غار نہیں بلکہ لَتَرْتَ بُلْنَّ تَبْتَنْ اَنْتَبْتَنْ اس کا سوار سے بلند سے بلند اور مقامات کی طرف چڑھتے جانا ہے عرودِ آدمِ خاکی کے منتظر ہیں تمام عرودِ آدمِ خاکی کے منتظر ہیں تمام یہ تحکشان یہ ستارے یہ نیم گو افلاف حسرِ حاضر کی حسرِ حاضر کی بے پناہ تاریخیوں میں قرآن کا تیغان ہی وہ روشتی کا مینار ہے جو طوفانے میں گری ہوئی کشتی انسانیت کو اتاہلِ مراد کی نشان بہی کر سکتا ہے اقبال کی آنس میں قرآنی بصیرت کی روح سے بہت پہلے پیش دیا تھا اور یہ ان کا اکتباس ہے کہ جنگِ عظیم ایک قیامت تھی جس نے پرانی دنیا کے نظام کے قریباً ہر پہلے سے سنا کر دیا ہے اور اب کہ عظیب و تمدی کی خاکستر سے سترت زندگی کی جہرائیوں میں ایک نیا آدم اور اس کے رہنے کے لیے ایک نئی دنیا تعمیر کر رہی ہے اقبال نے اس نئی دنیا کا ایک دھندلہ کا خاکہ دیکھا تھا لیکن اب زنانے کے تقاضوں سے وہ دھند آہستہ آہستہ تھٹ رہی ہے اور وہ دنیا جسے سترت زندگی کی جہرائیوں میں تعمیر کر رہی تھی اسے کے کائنات سے عبر کر سامنے آ رہی ہے انسان کا موجودہ عالمدیر اضطراب مایوسیوں کا تیغان نرد نہیں امیدوں کی نشید حیات ہے یہ وہ خدا ہے جو آنے والی بہار کے لیے سائرے چیش رس ہوتی ہے یہ وہ آخری سرکی تاریخی ہے جس کے متعلق غالب نے کہا تھا کہ نزدہ صبح دری سیرا شدانم دادند دیکھنا یہ ہے عزیز آنے والی کہ اس کرشید و جہاں تاب کی تہلی کرنوں کی جبیدوسی کی صحادت اس خطہ زمین کے حصے میں آتی ہے جس کے نصیب میں یہ صعادت ہو گئی اسی کی قسمت و نائے انسان کی کمامت لیڈرشت پر اور یہی ہے صلوح سہر کی وہ یقین آخری امید جس کی وجہ سے میں بھی یہ کہتے ہوئے اس پیتر محبوبیت کا دامن تھانے باچھا ہوں کہ تیرے سواب کوئی شاہش کا یہ وفا بھی تو ہو میں تیرے دار سے جو ہٹھ ہوں تو کس کے دار جاؤں اور ادنا تقبل للاہ انہا کا رکھت سلید